اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل باجی پروین ہیلتھ این بیوٹی ٹیچ سے خوش آمدید آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے جن لوگوں کی بہت زیادہ دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں آج ہم احسان اس کا لکھ رہے ہیں جو کہ دل کے وال آپ کے کھل جائیں گے اور اس سے جو آپ کی سو بیماریوں کا علاج بھی ہے جو ہم بتائیں گے اسی نسے انہی چیزوں کے اندر جو کہ آپ میرے پاس موجود ہیں اس سے آپ کی سو بیماریوں دور ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کے پریشان گھر بیٹے دور رہ جائے گے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے کیسے ہیں ناظرین امیت کرتے ہیں میرے کوئی خیریر سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے اور ہر آنے والی بیماریوں سے اللہ تعالی آپ کو بچائے چھوٹے بڑے سب تاندرس و توانہ رہیں آج کی سوڈیا میں بات کر رہے تھے جن لوگوں کے بہت زیادہ دل کا مسئلہ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ ان کے نالیوں میں بلوکی جاتی ہے یہ کیوں آتی ہے اس کی وجوہات کیا ہے کیونکہ ہم جب زیادہ تر آئیلی چیزیں کا استعمال کر لیتے ہیں تو ہماری نالیوں میں بلوکی جاتی ہے اسی وجہ سے کہ بھی ہم جب پرانٹھے وغیرہ ایسی تلیوی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری نالییں بند ہو جاتی ہیں تو ہمارا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو اسے ہمارے چربی بہت زیادہ جن چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں جیسے گوش کھالی اس کے اندر چربی لگی ہوتی ہے تو اس سے بھی ہماری چربی جب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ جن لوگوں کا بہت زیادہ مرد ہوتے ہیں وہ زیادہ تصر کا ٹنوشی کا استعمال کرتے ہیں تو ان سے بھی ان کے دل کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں آج ہم اتنے اچھے نسکے لے کر جو میں نے پیسلے دکھا ہے آج اس ویڈیو میں اتنے اچھے نسکے ہیں جو کہ اتنے اچھی چیزیں موجود ہیں میرے پاس جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان چیزوں سے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حال ہو سکتا ہے ہمارے دل کے وال جو ہیں کھل سکتے ہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی دوائیاں اپنے کھائی ہوں گی مگر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آج میری دوائی سے آپ ضرور فائدہ حاصل کریں گے اس میں جو چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ دکھانا چاہوں گی لسن جو کہ لسن جو ہے آپ کو دیسی ہونا بہت ضروری ہے دیسی لسن کے جوے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیسی لسن آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ دیسی لسن آپ کے لیے بہت فائدے منگ رہے گا اب آپ نے دیسی لسن کے جوے کا اتنا رس نکال لینا کہ آپ کی اس طرح کی ایک پیالی جو یہ پیالی دیکھ رہے ہیں یہ پیالی آپ کی بھر جائے تو آپ نے ایک پیالی کوئی سے بھی پیالی آپ کے پاس موجود ہو تو آپ نے ایک پیالی لسن کا رس نکال لینا ہے اچھے طریقے سے جب یہ نکل جائے اس کے بعد آپ نے اسی طرح ادرک لینی ہے ادرک بھی آپ کے پاس تازہ ہونی چاہیے تازہ ادرک کا آپ نے ایک پیالی رس نکال لینا ہے تو یہ آپ نے نکال کر تازہ نکالنا ہے رکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ادرک اگر ہم چھیل کر یا رس نکال کر رکھ لیتے ہیں اس کے افادیت ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے ادرک کا تازہ رس ہی نکال لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے لیمن جوس لیمن جوس کا بھی آپ نے جو ہے تازہ رس نکالنا ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک پیالی موجود ہونی چاہیے اور شہد جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے خالص اس کا بہت بڑا ملدخل ہے شہد جب خالص ہوگا تو یہ آپ کی بہت زندہ دوا تیار ہو جائے گی شہد آپ کے پاس ہونا چاہیے تین پیالی ہیں کیونکہ شہد آپ کا ڈبل ہونا چاہیے ملک کے تین حصے زیادہ ہونا چاہیے اور سیو کا سرکہ سیو کا سرکہ جو ہے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے سیو کا سرکہ جس گھر میں موجود ہوتا ہے یا کوئی سا بھی سرکہ ہو سفید ونگور کا سرکہ ہو تو یہ آپ کی گھر میں بہت برکت کی چیز ہے اور اس سے جو ہے آپ کی گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور کبھی بھی ان کا کچن جو ہے خالی نہیں ہوتا جس گھر میں سرکہ موجود ہوتا ہے یا اپنے کھانوں میں استعمال کیا کریں سرکے کے بیشمار فائدی ہیں تو ان سرکے کو آپ نے اس میں ایک پیلی ہی شامل کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کا جب آپ نے رس نکال لیا آپ نے ایک ایک پیلی لے لی تو آپ نے ایک عمل اور کرنا ہے کہ مٹی کی ہانڈی آپ نے حاصل کرنی ہے کہیں صورت بھی مٹی کی ہانڈی آپ دیکھ کر آئیں جو پہلے پرانے وقتوں میں لوگ جو ہے ہانڈیوں کے ماء میں جو ہے ہماری ہوتی تھی بڑی بڑھی ہوتی توتھی تھی وہ مٹی کے ہانڈی میں کھانہ بنائی کرتی تھی وہ آپ جو ہے مٹی کے ہانڈی اصل کریں اور جو ابھی ملتی ہیں بازار میں ایسی بات نہیں ہے نہیں ملتی ملتی ہے برتن والی دکانوں سے جو مٹی کے برتن بیجھتے ہیں ان سے مل جائے یسانی سے کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو مٹی کے ہانڈی نہیں ملے گی مگر اس کا مٹھی کھانی میں بننے والا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مٹھی کھانی لے کر ان سب چیزوں کو جتنی پیالیاں آپ نے بنائی ہیں ان پیالیاں کو آپ نے مٹھی کھانی میں ڈال دینا ہے جب آپ ڈال دیں تو اس کو آپ نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ پکے تو جب ایک پیالیا آپ کی جل جائے ہلکی آج بیجا پکانی ہے آپ نے ایک پیالی جل جائے اس کے بعد آپ نے ہنڈیاں کو نیچے اتا لینا ہے اس کو تھنڈا کرنا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے شہد جو آپ نے لیا ہے خالص اس میں تین پیالی آپ نے اس کو شہد کو ملا دینا ہے اس طرح مل گیا شہد ہر کھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آدھا گھنٹہ جو ہے آپ نے کھانے سے پہلے جو بھی کھانا کھا رہے ہیں آپ دوپیر کا کھانا کھا رہے ہیں رات کا کھانا کھا رہے ہیں ہر آدھے گھنٹے سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی آپ یہ دیکھ رہے ہیں پانی آپ نے یہ پانی لے لینا ہے اس طرح ایک گلاس تو یہ میرا تھوڑا کام ہے آپ نے فل گلاس بھر لینا ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے دو بڑے چمچ آپ نے جو ہے اس جو آپ نے ساری چیزیں ملائی ہیں یہ چاروں پانچوں چیزیں آپ نے ملائی ہیں ان کا جو آپ نے رس ہے جو آپ نے پکایا ہے اس میں سے آپ نے دو چمچ لے کر بڑے آپ نے ایک گلاس پانی میں ڈال کر تو آپ نے پینا ہے بس یہ آپ نے روزانہ عمل کرنا ہے آپ جو ہے رات کو پی کر سوئیں تو یہ بہت آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کا دل کا مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا اگر آپ ایک ماں میرے کہنے پر ایک ماں آپ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی دل کا اٹیک دل کا مسئلہ دل میں درد یا آپ کی بلوکی جنالیاں میں جو وال بند ہو گئے ہیں تو یہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا آپ یہ میرے انسکہ استعمال کر کے دیکھیں تو سہی انشاءاللہ آپ کو دکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آگی دعا میں یاد رکھے گا چلتے چلتے آپ نے ایک میرا کام ضرور کرنا ہے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک شیئر کرنا مت بولیے گا اور انشاءاللہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے بیل آکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور اسی طرح گھر بیٹے ہیں فائدہ اصل کرتے رہیں دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ نے ملتے ہیں انہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکھے پان